بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 جا کے دیتے رہے ہیں کپر وائر دیتے رہے ہیں تو چودری عبدالقیوم جو ہیں وہ سنتا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا جی یہ ہوئی نہیں سکتا میرے نوٹس میں ایسی بات نہیں ہے اور اس نے کہا جی خان صاحب میری دشمنیاں بہت زیادہ ہیں ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ جی میں میری بدنامی ہے اور یہ مجھ پہ داغ لگے کہ چودری عبدالقیوم اور حکومہ جو ہے وہ چوری کا مال بھی لیتا ہے تو میں ایسی حرکت کبھی نہیں کرتا ہماری دشمنیاں ضرور ہیں میرے ٹھیکے ہیں مال مویشی کے جو یہاں منڈیاں لگتی ہیں اس کے سارے ٹھیکے میں لیتا ہوں جتنے بھی پل ہیں رابی پل ہے اور پل ہیں ان کے ٹھیکے میں اور میرا بتیزہ انور جو ہے وہ لیتے ہیں لیکن ہم ایسا ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے ہماری بدنامی ہو تھوڑی دیر میں وہیں بیٹھا تھا کہ مجھے ایک فون کال آئی ہے اور جی وہ فون کال تھی ایس ایس پی میاں والی کی اور جو بعد میں آئی جی بلوچستان بھی رہے بڑا مشہور نام ہے وہ میرے ای ایس پی بھی تھے میں نام لینا شاید مناسب نہیں سمجھوں گا انہوں نے مجھے کہا جی چودری عبدالقیوم میرا بڑا اچھا دوست ہے اور آپ مہربانی کریں اس پر جیسے ہوتا ہے جی کہ کوئی باہر سے پولیس والا آیا ہوا گرفتاری کے لیے تو اسے ایسی بات کی جاتی ہے حکم وہ مجھے دے نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ڈائریکٹ میرے میں ان کی کمانڈ میں نہیں تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں دیکھتا ہوں جی اس کے بعد یہ بات چیت ہوتی رہی تو چودری عبدالقیوم جو ہیں وہ اٹھ کے اندر چلے گیا جی اور ہم ہر طریقے سے ان کو مطمئن کر چکے تھے کہ جی یہ بندے ہیں ملزمان بھی ہمارے پاس ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ ان سے بات کریں تو ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے وہ آپ کے منیجر کو پہچانتے بھی ہیں اور ہمیں وہ نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ جی فلان جگہ پہ ان کی جو بٹی ہے جہاں پہ مال اتر ہے تو وہاں وہ بھی دکھا سکتے ہیں تو ابھی ہم بات چیت کر رہی رہے تھے کہ اندر سے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی کہ چودری قیون صاحب آپ کو اکیلے کمرے میں بلا رہے ہیں تو اب میں پھر ایک دم پریشان ہی تو ہوتی ہے کہ جی آپ کسی اور کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ اندر آ جائیں اکیلے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے جو ہونے ہیں اللہ بہتری کرے گا فضل بخاری نے میرے چہری کی طرف دیکھا تو میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں جو بھی ہونے ہیں دیکھ لیتے ہیں میں جی اٹھ کے اندر چلا گیا تو چودری عبدالقیون صاحب ایک اندر والا کمرہ تھا جو بیڈرون ٹائپ تھا اس میں وہ ٹیل رہا تھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہتا ہے خان صاحب میری عزت کا مسئلہ ہے یہ بات آپ کے اور میرے درمیان ہے کسی کو آپ نے نہیں بتانا اور اس نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا اور ایک لاکھ روپیہ مجھے لگ رہا تھا وہ ہزار ہزار روپیہ والے نوٹ تھے اور انہیں کہا جی یہ پیسے آپ رکھ لیں اس کی آپ ریکاوری ڈالیں آپ جو مرضی کریں آپ خود رکھ لیں لیکن آپ میری جان اس میں چھوڑے میری بڑی بدنامی ہونی ہے اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ یار میں اگر نہیں لیتا تو پھر بھی ریکاوری ہم نے کہاں سے کرنی ہے کچھ نہ کچھ ریکاوری ہم نے ان ملزبان پہ ڈالنی ہے اور انہیں چلان کرنا ہے تو اس سے بیسٹ آپشن تو ہوئی نہیں سکتی اب یہ فیصلے جو ہیں آپ کو اقدم کرنے ہوتے ہیں آپ نے یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ جی آپ نے ڈی پیو کو کال کرنی ہے آپ نے فلان سے پوچھنا ہے جی میں کروں نہ کروں تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں اس کی ہم کتار لے کے ان پہ ریکاوری ڈالنیں گے اور ہمارے مقدمے اس طرح نکل جائیں گے تو چودری قیوم نے وہ جی ایک لاکھ رپیہ مجھے دے دیا میں نے لے لیا اور ساتھ اس نے کہا کہ سر میں قسم اٹھا سکتا ہوں خان صاحب میں اس میں انوالو نہیں ہوں میرے منیجر نے یہ کمینگی کی ہو سکتا اسے بھی نہ پتا ہو یہ چوری کا مال ہے کیونکہ میں نے سختی سے روکا ہوا ہے کہ جی چوری کا یا اس ٹائپ کا کوئی آپ نے مال نہیں لینا نہیں جی ہم لوگ باہر آگئے تو ساتھ ہی اس نے پھر چودری قیوم نے کہا جی بلالیں سب کو تو پھر مجھے وہی در لگا کہ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہا جی انٹیکرپشن والوں کو بلالیں تو خیر انہوں نے اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں آپ نے سفارشی لوگوں کو بھیجا ہوا ہے جیسے کسی کو میاں والی کال کی ہوئی تھی کسی ایس پی کو کیونکہ مجھے یہ بات بتانے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس وقت لاہور کے بہت سے جو بڑے بڑے پولیس افسران اور بہت بہت بڑے نام تھے ان کے گھر ہر ہفتے چودری عبدالقیوم اور فکومہ صاحب جو ہے ایک بکرا بھیجوایا کرتے تھے یہ سارے جو افسران ہیں یہ اس ٹائپ کی فٹیق کو یا اس ٹائپ کے گفٹ کو برا نہیں سمتے تو یہ اس ٹائپ کی چیزیں بھی بھی کرتا تھا تو سفارشییں بہت زیادہ آ رہی تھی مجھے فونز بھی آ رہے تھے اور اس کے بعد یہ مسئلہ سیٹل ہوا ہم لوگوں نے وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا اور پھر چودری عبدالقیوم سے میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی اور اچھا انسان تھا وہ بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کا ایک بیٹا بھی تھا ایک دو دفعہ میری بعد میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی ویسے اور اس طرح یہ مسئلہ سیٹل ہو گیا اور میں نے اپنے جو ایس ایس پی تھے حسین قرار خاجہ صاحب کو بتایا کہ جی اس طرح یہ ایک لاکھ روپیاں میں نے لے لی ہے تو انہیں کہا یار ٹھیک کیا ہے تم نے اور تم اب واپس آ جاؤ تو ہم لوگ پھر سارے یہ لے کے واپس چلے گئے وہاں جو ملزمان تھے ان پر پھر وہ کپر ویر ہم نے کچھ خرید کی اور وہ بروہیوں اور ان کو چلان کر دیا اور یہ مقدمہ جو تھا کیونکہ بہت زیادہ ہائلائٹ ہوا تھا اور ایک کلاشن کوف بھی ریکاور ہوئی تھی اور یہ شروع میں میں بتانا بھول گیا تو اس لیے یہ سارا جو ٹرائل تھا یہ انٹی ٹرسٹ کوٹ میں یعنی انصداد دہشت گردی کی کوٹ میں یہ مقدمہ چلان ہوا اور وہاں اب اس کا ٹرائل ہونا تھا